عبداللہ شفیق ونس اگین لاہور کی ٹیم میں ایک ہی لاوریا کھیل رہا ہے اور وہ بڑے امپریسیف ہیں عبداللہ شفیق کمال کی آج انہوں نے بیڈنگ کی 48 رنز بنائے 50 سے شاٹ رہے اور لاہور نے 180 رنز بنائے اور 180 کے جواب میں لگی رہا تھا کہ ملتان بہت ہی ایزیلی یہ رنز چیز کر لے گا لیکن رزوان اور شان مسود کا سلو سٹارٹ اور سلو سٹارٹ کے بعد جب وہ آؤٹ ہوئے تو پھر یکے بعد دیگرے وکٹے لینے میں کامیاب ہوئے لاہور کے ستارے اور کیوں نہ ہوں لاہور کے پاس اس وقت عاری سراوفی موجود ہیں شاہین شاہ افریدی موجود ہیں راشد خان موجود ہیں زمان خان موجود ہیں اور اس طرح کی جب آپ کے پاس بالنگ ہوگی تو اس کا ایسا ہی ریزلٹ ہوگا اور اس وقت ہمارے ساتھ سٹوڈیو پر ڈسکشن کے لیے موجود ہوں گے زہیب اخلاق ہمیشہ کی طرح زہیب ویلکم کرتے آپ کو اور جس طرح میں نے اور آپ نے پریڈکٹ کیا تھا اور جواد صاحب کو ہم یقینی طور پر لاس سیگمنٹ میں لیں گے لاہور آج بھی امیدو پر پورا اترا جس طرح لاہور نے سٹارٹ لیا تھوڑا سلو سٹارٹ لیا تھا فخر زمان جو ان کی ٹیم کی پلر تھے وہ جلدی آؤٹ ہو گئے اور اس کے بعد جس طرح سے عبداللہ شفیق نے انیس کو بیلڈ کیا اور جس طرح انہوں نے میچ کو لے کے چلے اور ایک اچھی اگریسیو اپروچ کے ساتھ کھیلے تو کافی اچھا تھا کہ عبداللہ شفیق ایک تو ان کو انکلوڈ لیٹ کیا گیا اور اس کے بعد انہوں نے اپنی پرفارمس سے یہ شو کیا کہ وہ کس کالیٹی کی بیٹس میں نے ٹیکنیک وائز بہت اچھے ہیں اور اس کے ساتھ جو انہوں نے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا جو اگریسیو اپروچ اور جو اپنی شورٹ رینج انہوں نے انکریز کیا وہ کافی ان کو ہلپ کریے اس فارمیٹ میں اس کے بعد جیسے سیم بلنگز اور میڈل آور میں تھوڑا سلو ہوا تھا لیکن فینش اچھا کیا اور جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ ملتان کے پاس بالنگ تو اچھی ہے لیکن ایکسپیرینس کی کمی ہے وہ آپ کو آج دیکھنے کو ملی ہوگی ٹھیک ہوگیا اور سالے بات کرتے ہیں فخر زمان پہ میں زباو لک پچھلے کچھ دنوں سے یہ کہہ رہے ہیں فخر زمان جو ہے وہ اب اس طرح کے پلیئر ہیں کہ وہ انکس بل کرتے ہیں اور آج ایک دفعہ پھر ہم نے دیکھا کہ فخر زمان ارلی آن آوٹ ہوئے اور وہ تھوڑا سا ہارڈ ایٹنگ کی طرف جاتے ہیں اور وکٹ دے بیٹھتے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فخر زمان جو یہ سلوٹ ہے اپننگ کی اس پہ فٹ آتے ہیں یا ناو اٹس ای ٹائم کیونکہ ریفلیکس لوس ہو چکے ہو چکے اس طرح سے جو ہے اچھے طریقے سے شورٹس نہیں کھیل لے فخر زمان سو ان کو نمبر چینج کرنا چاہیے کیونکہ فخر زمان جب چلتے ہیں تو لاہور کے لیے بڑا ہیزی ہو جاتا ہے دیکھیں جب فخر زمان نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا لاہور کی طرف سے تو وہ ون ڈاؤن کی پوزیشن سے آئے تھے لیکن ابھی فرنچائز کرکٹ جو ان کی اپنی ہے اس میں میرا نکھیال کہ ان کو ڈراب کریں گے ون ڈاؤن پہ اوپنی کروائیں گے اور ام کرتے ہیں وہ اپنا ٹائم لیتے ہیں بارہ تیرہ پندرہ بھالیں وہ لیتے ہیں جب ان کا بال میڈل ہونا شروع ہوتا ہے تب اس کے بعد وہ چارج کرتے ہیں تو ایک 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 اکوریٹ پوائنٹ مسپاولک نے ریز کیا تھا اور اس کے اوپر اپنی کوچنگ میں انہوں نے اس پہ عمل درامت بھی کروایا تھا کہ فخر زمان کو ون ڈاؤن لے کے گئے تھے اور بابر آزم اور رزوان کو اوپن کروایا تھا تو میرے خیال سے فخر زمان کو اسی طرح سے ہی رہنا چاہیے چیک ہو گیا اور یہ بتائیے گا کہ عبداللہ شفیق دوے ہی اس پرفارمنگ ایکسپشنل منٹ اسے کہ آپ ایک بیٹر کو دو تین میچز کے لیے باہر رکھتے ہیں اور پھر آپ کو ضرورت پڑتی ہے اور عبداللہ شفیق آئے اور میں جب پہلے منچن کر چکا ہوں کہ ان لی لاہوری ہیں جو لاہور کے ٹیم میں کھیرے اس کے علاوہ لاہور میں کوئی بھی لاہور کا پلئر شامل نہیں ہے اور عبداللہ شفیق بہت ہی سوپر ڈوپر پرفارمنس دے رہے ہیں اور جس طرح کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ وہ کھیل رہے ہیں ایک سو پچتر ایک سو اسی کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ وہ اپنی ایننگز کو بیل کرتے ہیں اور پھر اسی طرح کیری آن کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اب تو وہ پوائنٹ ریجسٹر کر رہے ہیں کہ اگر قومی ٹیم میں رزوان اور بابر آزم کھیل سکتے ہیں تو وائی نہٹ عبداللہ شفیق جی دیکھیں میرے خیال سے جب عبداللہ شفیق کو اس لیے نہیں کھلایا گیا تھا کہ کمران غلام کا پاکستان کا بہت اچھا گیا تھا ان کی فارم بہت اچھی لگی ہوئی تھی اور عبداللہ شفیق کو اس لیے بٹھایا گیا تھا کہ ان کے کوئی ریسنٹ پاس میں کوئی اچھی پرفارمنس نہیں تھی کمران غلام کو شروع کے دو تین میچ اس لیے دیئے گئے کہ وہ اچھی فارم لے کے آ رہے تھے لیکن اس طرح سے وہ کنورٹ نہیں کر سکے اپنی فارم کو ٹرانسفر نہیں کر سکے ٹی 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 آئی کرکٹ میں تو تب جو ہے ایک سپیس کریٹ ہوا ہم اس کے اوپر ڈسکس بھی کر رہے تھے جب لاہول سٹرگل کر رہا تھا میڈل آرڈر میں جب ان کے پاس بیٹس مین اس طرح کے موجود نہیں تھے جو انکس کو بیلڈ بھی کروں تو اگریسیو اپروچ کے ساتھ اوبر میں سات آٹھ نو رنز نکالے کمران غلام دو انکس بیلڈ کرنا جانتے ہیں لیکن وہ اس طرح فس جاتے تھے کہ جو رن ریٹ ہے اس کو کافی نیچے لے آتے تھے تو عبداللہ شفیق کے آن سے ان کا میڈل آرڈر سٹرنٹن ہوا ہے اس کے ساتھ ان کی جو اگریسیو اپروچ ہے اس کے ساتھ لاہور کو کافی زیادہ فائدہ ہوئی جو جس کے ریزلٹس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عبداللہ شفیق کے آنے کے بعد لاہور کی جو بیٹنگ آرڈر ہے وہ کتنا سٹرنٹن نظر آتے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ سیم بیلنگز آپ کو بتائیں کہ کسی زمانے میں یہ بھی ریڈ ہارس سکارڈ کا حصہ ہوتے تھے اور اس وقت اسلامباد کی جانے سے بڑا اچھا پرفارم کرتے ہیں فائنلی اب وہ لاہور میں کھیل رہے ہیں اور کمال کی پرفارمسز دے رہے ہیں جس اگریشن کے ساتھ وہ کھیلتے ہیں اور جس طرح سے وہ آکے ایک دم سے چڑھائی کرتے ہیں اور آج بھی ان کو رنز ملے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ رنز بڑے قلیدی ہوں گے اگر یہاں پر سیم بیلنگز عبداللہ شفیق کا ساتھ نہ دیتے ہو تو پھر لاہور کی جو لیٹر پارٹ کی جو بیڈنگ ہے وہ ہمیں آج تھوڑی سی ڈگمگاتی ہوئی بھی نظر آئی کیونکہ اس طرح سے اس سپیٹ سے آج رنز نہیں کر سکا لاہور دیکھیں اس میں بالنگ بھی آپ دیکھیں ملتان سلطان کی بالنگ ٹاپ فارم میں جا رہی ہے تو اس لیے بھی وہ سٹرگل کر رہے تھے لاہور تھوڑا سٹرگل کر رہا تھا اور اس کے ساتھ سیم بیلنگز جیسے آپ نے کہا کہ اسلامباد یونیٹیڈ نے ان کو پک کیا تھا اس کے بعد وہ نیشنل اپنی نیشنل سائٹ انگلینڈ کی طرف سے بھی پی ایسل کی پرفارمیسز کے بعد ہائی لائٹ ہوئے جیسے ٹیم ڈیویٹ ملتان سے ہائی لائٹ ہوئے تھے تو وہاں سے مجھے نہیں پتا کہ اسلامباد سے ان کو کیوں ڈراب کیا گیا یا ٹریڈ کیا گیا لاہور کے ساتھ اور ابھی لاہور میں وہ کافی زیادہ امپیکٹ ڈالیں ہوئے اس طرح کے پلئریں کہ وہ چیکی شورٹس اور سپین کو بھی اچھا کھیل لیتے ہیں اور فستے نہیں آپ کو کبھی بھی ان کو دیکھیں گے نہیں کہ وہ وکٹ پہ فستے وہ نظر آئیں یا تو وہ اگرسیف اپروچ کے ساتھ سکور کریں گے یا پھر جلدی آؤٹو کے چلے جائیں گے